بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ تک رہے ہیں ڈائننگ اور آج ہم ایسی ریسپی بنا رہے ہیں جس سے انشاءاللہ شگر اور انسلین کا لیول بلکل بھی ہائی نہیں ہوگا یعنی بہت معمولی سی کاربو ہیٹریٹس اس میں ہوں گی ریسپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میڈیم لو ہیٹ آن کرتے ہوئے پین میں تقریباً سات سو ایمیل پانی شامل کر دیتے ہیں تین کپ ہے آدھی چاہے کی چمچ نمک دو انڈوں کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے انہیں پین میں اتیاد سے ڈال دیتے ہیں انڈوں کو چلدی سے اوبار لنے کے لیے ہیٹ کو میڈیم لو ہی رکھا ہوا ہے میرے حالے سے دوسرے سٹو پہ شیفٹ کرتے ہیں اس ریسپی میں سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ 1.5 ٹیبل سپون دیسی ہی کا استعمال کریں سیکنڈ آپشن میں آلیف آئل بھی ٹھیک رہے گا سبسیوں کو ویسے تو میں نے پہلے ہی کٹنگ کر کے رکھ لیا تھا اسے سہولت بھی ہو جاتی ہے لیکن عمومن کمنٹس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے کٹتے ہیں سو اس کا کلپ بھی میں شامل کر رہی ہوں کٹی بھی کاجر ایک کپ کے مقدار میں ہم شامل کر رہے ہیں ہیٹ کو بلکل لو رکھا ہوا ہے شملا میچ یہ بھی ایک کپ ہے سبھی سبزیوں کو ایک ایسی شیپ میں کٹنگ کرنے سے ذرا خوبصورتی آ جاتی ہے شملا میچ کے بعد بھن کو بھی اسے بھی لمبائی میں کٹنگ کرتے ہوئے ایک کپ شامل کیا ہے سبھی سبزیوں کو ایک دفعہ مکس اپ کر لیتے ہیں میرا حیال ہے انڈوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں آٹ منٹ ہو چکے ہیں ابلے انڈوں کی رنگت کو برقرار رکھنے کے لیے نارمل پانی والے بال میں ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ جن سبزی کو سوتے کر رہے تھے انہیں کوئی سپائسیز شامل کرتے ہیں نمک آدھی چائے کی چمچ ادکوٹی لالمش یہ بھی آدھی چائے کی چمچ مجھے اس میں چلی فلیکس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے اسے حاصل بنانے کے لیے میکس اپس آدھی چائے کی چمچ ادکوٹا ہشک تھنیا یہ بھی آدھی چائے کی چمچ اس میں جائے گا پھر سیسے مکس اپ کر لیتے ہیں تاکہ سب بھی مسالوں کا ذائقہ سبزیوں میں رچ بس جائے اگر آپ سپائسیز کم پسند کرتے ہیں نہ سفید یا کالی مش بھی ڈال سکتے ہیں سویا سوس انڈوں کی سمل ختم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے یہ اور چلی سوس دو دو کھانے والے چمچ مسالوں کا کچھا پن ختم کرنے کے لیے ون فورت کا پانی شامل کرتے ہیں ہیٹ کو بلکل لوہی رکھا ہے اس کے ساتھ ابلے انڈوں کو بھی توڑ لیتے ہیں نمک کی وجہ سے دیکھیں چلکا کتنی آسانی سے اترا ہے آپ اپنی پسند کی کسی شیپ میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں انڈوں کو ابلنے کے بعد چھو ہم نے فوراں سے روم ٹرم ٹریچر والے پانی میں ڈپ کر دیا تھا نا دیکھیں انڈوں کی رنگت ذرا بھی کالی نہیں ہوئی نہ ہی ان کی رنگت بدلی ہے سبزیوں والے پین کو دیکھ لیتے ہیں اور کٹے وے انڈوں کو شامل کر دیتے ہیں اس میں سے سب بھی پانی اور سوسی ستم ہو گئے ہیں سو احتیاط سے مکس اپ کرتے ہیں اسے تھرٹی سیکنڈز کے لیے پکایا ہے اسے پلیٹر میں نکال لیتے ہیں اسی خوبصورت سے سرف کرنا بھی ایک فن ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے بنایا اس کے لیے گاجے کی لیندھ وائی سلائسز بنا لیا ہے اور پھر چھوڑی یا پیزا کٹر سے جس قدر باریک ہو سکے اس طرح سے اوپا نیچے رکھتے ہوئے اس کے پیسیز کاٹ لیا ہے سرنگ پلیٹر رکھ لیتے ہیں گوبی کو تو ہم نے بنا لیا تلبتہ گاجر کا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں گاجر کے سبی پیسیز کو کوشش کریں ایک جیسی لیندھ میں رکھتے ہوئے بس اس طرح سے ٹویسٹ کرتے ہوئے گلائی میں موڑ لیں ہلکی سی پریکٹس سے آپ سے سانی سے بن جائے گا اس سے بھی سان تریقہ بس انگلی کے اوپر اس طرح سے اسے ریپ کرتے جائے اور لاسٹ میں ریپ کی بھی کاجر کو اتیاز سے نکال لیں دیکھیں کتنا اچھا گھونسلی کی شیپ کا بن گیا میں نے تو بناتے ہیں بہت انجوائی کیا بس رکھ کے تھوڑا سا پھر سے سیٹ کر لیں اور بلینڈے کو کیسے یہ شیپ تھی انشاءاللہ جلدی میں یہ بھی اپلوڈ کر دوں گی لگ رہا ہے نا خوبصورت ریپ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اسے چینل کو گروہنے میں مدد ملے گی مزید مزید دار شنی کو ٹیسٹی ریپی اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں بلائی ایکن کو آل پر کر دینے سے آپ کو ویڈیو کو نوٹفیکیشن اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے فری میں مل جائے گا تو آؤں میں یاد رہیں کہ پھر ملیں گے کسی مزید دار سے ٹیسٹی ریپی کے ساتھ